اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم کرنے جا رہے ہیں گریہ کبریج 5.3 سنوکیا کمپنی اور ویڈ ٹوئنٹی آل ایم فیشن کلر میں ہم جائیں گے گریہ کبریج کرنے کے لیے ہم نے اس کو چک کیا کہ یہ کیسے برینڈ ہے ہم اس کی کبریج بہت اچھی ملی کیونکہ میرے جو کلائنگ تھی یہ فیشن شیئر میں ہی گریہ کبریج کرانے چاہ رہی تھے ان کے گریہ ہیرز کافی سارے تھے ڈرائی بھی تھے ہیر اس کلر نے ان کے بال کو مستر بھی دیا ہے بڑا اچھا ہمیں اس کا ریزلٹ ملا پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ون او ون کی ریشو پر کلر کو مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے اس کلر کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے بالوں کے پارٹیشن کو نکالنا ہے اور روٹس میں ہم نے کلر کو اپلائے کرنا ہے اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب گریہ کبریج کرتے ہیں تو اتنی زیادہ گریہ کبریج پہ کلر کو ادھر ادھر لگا دیتے ہیں کہ جو بال جو آپ کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں ان پہ بھی کلر آپ لوگ لگا دیتے ہیں ہم نے جس روٹس پہ کلر اپلائے کرنا ہے زیادہ اپنے بالوں کو بلینڈ نہیں کرنا ہے جس روٹس روٹس میں آپ کلر کو اپلائے کرتی جائیں اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے پارٹس میں آپ نے کلر کو اپلائے کرنا ہے اچھا کلر ہمیں بڑا اچھا ملا لگ رہا تھا کہ جیسے 5.3 بہت زیادہ ڈارک آئے گا بڑا اچھا سیٹل جو 7 کا لیول ہوتا ہے یعنی کہ ان کا فیشن کلر کا جو لیول تھا اسی لیول پہ اس نے کبریج کر دی تھی ہمیں مینز کے 5 نمبر سے بہت زیادہ بلیک یا براؤن کلر کے بال نہیں ہوئے تھے یہ دیکھیں کتنا اچھا ریزلٹ ہے ان کے بالوں کا اور سٹریگز بھی ویسی کی ویسی ہی رہی کبریج بھی اچھی ہو گئی ہیر سمودھ بھی ہو گیا ان کا اور بہت اچھا ریزلٹ آئے آپ نے کلر کو 25 منٹ لگا کے رکھنا ہے 25 منٹ کے بعد آپ نے اس کو گوش کرنا ہے اچھے سے پروٹین ٹریٹمنٹ دینی ہے اور بالوں کو سٹائل کرنا ہے یہ دیکھیں کبریج میں نے آپ کو بلکل ٹھیک دکھا رہی ہوں اور بلکل سیم وہی کلر آیا جو کلر ہم نے ان کی لینچ میں تھا اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بہت خاص رحم کرم کرے مجھ سمیت آمین سمامین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ